مرنے والے ان کی ادائیگی جاری رکھی جا سکتی ہے وہ نیکیاں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ منقطع ہو جاتی ہیں جس شخص نے اللہ سے جتنا تعلق رکھا اس کا حزاب مرنے کے ساتھ بند ہے اور وہ نیکیاں جو عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لئے وہ کیا کرتا تھا وہ جاری رہتی ہیں اس لئے اس کے نام پر صدقہ جاریہ دینا اس کے نام پر اگر وہ خدمت دین کیا کرتا تھا وہ بھی بنی نوانسان کے فائدے کے سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے چندے دیتا تھا ان کو جاری رکھنا تو دراصل وہ بعض ایسے بورڈر لائنز ہیں جو حقوق اللہ لگتے ہیں لیکن دراصل حقوق اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے چندوں کو بھی جماعت احمدیہ کے مسئلے کے مطابق انہی چیزوں میں شامل کر لیا گیا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ ہیں اور برحراست حقوق اللہ کے اندر نہیں بلکہ حقوق العباد اور ان دونوں کے درمیان آتی ہیں تو صدقہ خیرات ہے لیکن کوئی ایسی نیکی اس کی طرح سے نہیں کی جا سکتی کرے تو شوق سے کرے مگر اس کو فائدہ نہیں ہوگا جس کو اس کی موت نے منختے کیا ہو اور وہ خود کرتا رہا ہو ایک آدمی غریبوں کا حمدد نہیں ہے ان کے اموال لوٹتا رہا ہے اور مرنے کے بعد آپ اس کی درست سے غریبوں کی خدمت شروع کر دیں تو آپ کی خدمت ہے وہ جو کرنے والا اس کے کھاتے میں جائے گا لیکن اس کے کھاتے میں نہیں جائے گا اس لئے یہ بنیادی حصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص خدمت خلق کرتا کرتا فوت ہو جائے اور اس کی تمنایں آگے بڑی ہوں اور موت اس کو قطع کر دے ان کو جاری کرنا یہ سنت ابرار ہے یہ ثابت ہے کہ ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کو پہنچے گا اور بعض دفعہ ان کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے سمجھ گیا